السلام علیکم امید ہے آپ خریہ سے ہوں گے خون کی کمی دور کرنے کے لیے ان غزاؤں کا استعمال عادت بنا لیں جس سے میں خون کے سرخ خلیات کی کمی کا سامنا ہو تو یہ اینمونیا کا عرضہ ہوتا ہے جس کی متعدد علامات اور پجیدگیاں ہو سکتی ہیں مگر اچھی خبر یہ ہے کہ متعدد غزاؤں اور تز زندگی کی تبدیلیوں کے ذریعے جس سے میں خون کے سرخ خلیات کی مقدار کو بڑھائے جا سکتا ہے مگر علامات کا تسلسل برقرار رہے تو بہتر ہے کہ معالج سے رجوع کر لیں علامات خون کے سرخ خلیات کی کمی کے عام علامات میں تھکاوٹ سرچکرانا سانس لینے میں مشکلات اور دل کی دھڑکن کی رفتار بڑھ جانا ہے اگر انیمیا کا علاج نہ کرائے جائے تو یہ سنگین پچیدگیوں کا باعث بن سکتا ہے وجوہات خون کے سرخ خلیات میں کمی کی متعدد وجوہات ہو سکتی ہیں جیسے خون مہرن کی سطح میں کمی کینسر کینسر کا علاج گردوں کے دہمی امراض جریان خون اور کسی حضور کے افعال فیل ہونا وغیرہ غزائی اضاء کی کمی کے نتیجے میں بھی ان کا سامنا ہو سکتا ہے کہ ان افراد میں اس کا امکان زیادہ ہوتا ہے حملہ خواتین سار سال سے زیادہ عمر کے افراد بچوں اور خون پتلہ کرنے کی عدویات استعمال کرنے والے افراد میں ان کا امکان زیادہ ہوتا ہے غزائیں اکثر ان خلیات کی تداد میں کمی کی صفت کی غزائی میں ضروری غزائی اضاء کی کمی ہوتی ہے ایرن ایرن کی کمی انیمیا کی سب سے عام قسم ہے جسم ایرن کو ہیمو گلوبین بنانے کے لئے استعمال کرتا ہے جو خون کے خلیات میں اکسیجن کو محفوظ کرتا ہے ایرن کی کمی کے بعد یہ خلیات مرنے لگتے ہیں جسم میں اکسیجن پہچانے کے قابل نہیں رہتے پالک چننے آلو سفید بیڈ سرگلیس کلیجی ٹونر مچھتی ایرن کے حصول کا اچھا ذریعہ ہیں ویٹمین بی بارہن دماغی افعال کے لئے ایم ہوتا ہے اور خون کے نئے سرخ خلیات بنانے میں بھی مدد فرام کرتا ہے اس ویٹمین کی کمی اس مسئلے کو بڑھانے کا باعث ہی بنتی ہے ویٹمین بی بارہن سرخ گوشت مچھلی دودھ جا اس سے بنی مصنوعات میں موجود ہوتا ہے ویٹمین بی نائن اس ویٹمین کو لوگ فولیک ایسٹ یا فولیٹ کے ناموں سے زیادہ جانتے ہیں جو عصابی نظام کے ساتھ جسم میں نئی خلیات بننے کے عمل میں مدد فرام کرتا ہے اس کی کمی دور کرنے کے لئے گائے کی کلیجی سرپتوں والی سبزیاں جیسے پالک اور ساکھ مالٹے یا اس کا جوس مونگ پھلی لوبیا اور انائی سے مدد دی جا سکتی ہے ویٹمین سی ویسے تو یہ براہ راست ان خلیات پر اثر انداز نہیں ہوتا مگر یہ جسم کو زیادہ آئرین جذب کرنے میں مدد فرام کرتا ہے آئرین جسم کو خون کے سرخ خلیات بنانے کی صلحیت کو بڑھاتا ہے ویٹمین سی کے حصول کے لئے کیوی فروٹ سرخ اور سرز مرچیں بروکلی اسٹوبری ٹیماتر گریف فروٹ اور ٹیماتر کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے کپر کپر وہ اہم منیرل ہے جو جسم کو خون میں موجود آئرین کو استعمال کرنے میں مدد فرام کرتا ہے اگر کسی میں اس کی کمی ہو تو جسم کے لئے آئرین کو درست طریقے سے استعمال کرنا آسان نہیں ہوتا یہ منیرل کاجو سورج مکھی کے بی تیل آلو مشروم ایوو کیڈو چنو گائے کی کلیجی وغیرہ میں کافی مقدار میں ہوتا ہے ویٹامین اے ویٹامین اے بھی ان خلیات کے لئے ضروری ہوتا ہے کیونکہ یہ جسم کو آئرین زیادہ بہتر طریقے سے استعمال کرنے میں مدد فرام کرتا ہے ویٹامین اے کے حصول کے لئے شکرکندی گاجر پتوں والی سبزیاں بروکلی قدو خوبانی آم خربوز مچھلی کا تیل گائی کی کلیجی اور مچھلی کھانایں فائدہ مند ہو سکتا ہے تیزے زندگی کی تبدیلیاں تیزے زندگی کی تبدیلیوں سے بھی خون کی کمی کے مسئلے پر قابو پانے میں مدد مل سکتی ہے ورزش متدل ورزش سے ہر فرد کو فیدہ ہوتا ہے مگر یہ خون کے سرخلیات بننے کے عمل کے لئے بہت عام ہے زیادہ سکس ورزش کرنے کا وقت نہیں یا حمد نہیں تو سڑھییں چرنے چل قدمی یا گھر کے کام سے بھی کافی عد تک فیدہ حاصل کیا جا سکتا ہے امید ہے آپ کو یہ چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنے اور بیل آئیک آئن کا بٹن پریس کرنے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو بار وقت ملتی رہیں ویڈیو واج کرنے کا شکریہ اللہ حافظ